بچوں کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان کی اچھی تعلیم کا انتظام کریں اچھی تربیت کا انتظام کریں اچھے اسکول میں اچھے مدرسے میں ان کو تعلیم کے لئے داخل کریں آج ہم میں سے بہت سارے لوگ آپ کے اس بمبئی میں دوسرے علاقوں سے آ کر بہت سے بچے دکانوں پر کام کرتے ہیں کارخانوں میں کام کرتے ہیں فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں چائر ہوٹلوں کی دکانوں پر کام کرتے ہیں وہ بچے جن کی عمر پڑھنے کی ہے تعلیم حاصل کرنے کی ہے وہ چند سو روپے کی خاطر اپنے ماں باپ کے اقتصادی تعاون کے لئے وہ آ کر یہاں محنت مزدوری کرتے ہیں اور ہر بڑے شہر کا یہی حال ہے حالانکہ وہ بچے کسی تعلیم گاہ میں ہونے چاہیئے کسی درس گاہ میں ہونے چاہیئے اگر ان کے ساتھ مجبوریاں ہیں پریشانیاں ہیں تو ہم پر ان بچوں کو حق یہ ہے کہ وہ اگر کہیں محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں تو ہم دن کے کسی حصے میں ان کے لئے تعلیم کا انتظام کریں ان کے لئے پڑھنے کا بدوست کریں ان کے لئے وہ وقت نکالیں کہ یہ بچے بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو جائیں یہ بچے بھی اچھے مسلمان بن جائیں یہ بچے بھی ایسے مسلمان بنیں جو باعمل ہوں باکردار ہوں اور ایسا مسلمان جو ساری دنیا کے لئے نمونہ ہو تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کسی دکان پر بچہ کام کرتا ہے تو اس دکاندار کے اوپر بچے کا یہ حق ہے کہ جہاں وہ اس سے کام لیتا ہے اور اس سے محنت کراتا ہے اور اس کا حق المحنت بھی ادا کرتا ہے تو اس کی تعلیم و تربیت کا دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ انتظام اس کو کرنا چاہیے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اس طریقے کار پر عمل کریں گے اور یہ طریقہ اختیار کریں گے تو ہمارے معاشرے میں اصلاح ہوگی ہمارا معاشرہ صدرے گا ہمارا معاشرہ بہتر بنے گا آج بچوں کا حال کیا ہے دس گیارہ بارہ سال کے لڑکے گلیوں میں محلوں میں چوراہوں پر راستوں میں آدھی آدھی رات تک آپ کو بیٹھے ملیں گے ہر بڑے شہر کا یہ حال ہے اور وہ نہ نماز کے ہیں نہ روزے کے ہیں نہ دین کے ہیں نہ اسلام کے ہیں نہ اپنے ماں باپ کے ہیں ایک بڑی تعداد ہے ایسے بچوں کی دس بارہ پندرہ بیس سال پچیس سال کے نوجوان اس طرح سے آپ کو گلیوں میں اور خٹپات پر اور دکانوں کے ٹختوں پر بیٹھے ملیں گے کس کا قصور ہے یہ کیا ان بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم اور ان کی نگرانی کی ذمہ داری معاشرے کی نہیں ہے ان کے والدین کی نہیں ہے ان کے ماں باپ کی نہیں ہے اور معاشرے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی نہیں ہے یقیناً ہے تو ہم ہی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچے کے لئے نمونہ ہوتا ہے تو کوئی بھی ایسا کام جو بد اخلاقی کا ہو بد کرداری کا ہو جھوٹ ہو اسی طرح اور دوسری برائیاں ہو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی خاطر ہی ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے حالانکہ یہ برائیاں ایسی ہیں کہ جن سے ہر مسلمان کو بچنا ہے ہر مسلمان کو دور رہنا ہے لیکن اپنے بچے کی صحیح تربیت اور بچے کے حق کو ادا کرنے کی خاطر ہم اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھیں اپنے گھر میں بھی اپنی دکان پر بھی اور مجلس میں بھی اور اکیلے میں بھی بس تک موسیقی